تو پچھل اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ زیاوفان کی فائٹ میس یو وی سے ہو رہی تھی لیکن وہ کافی زارہ اداستہ جس کی وجہ سے اس کے میجیکل سٹک کی پاور اس پر ہاوی ہو جاتی ہے یہاں اس ڈارک انرجی کی وجہ سے ہم دیکھتے کہ زیاوفان کی طاقت کافی زارہ بڑھ گئی تھی اور وہ خود پر کابو نہیں رکھ پاتا جس کی وجہ سے اس نے میس یو وی کو کافی بری طریقے سے گھائل کر دیا تھا اور یہاں اسی وجہ سے میس یو وی کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں بچاتا سیوہ اس کے کہ وہ زیاوفان پر اپنا تھنڈر اٹیک کر دے اور وہ بلکل ایسا ہی کرتی ہے جبکہ لاسٹ مومنٹ پر ہم دیکھتے کہ زیاوفان نے خود بہ خود ہی ہارمان لی تھی جس کی وجہ سے وہ کافی بری طریقے سے انجڑ ہو جاتا ہے پر یہاں کہیے نظرہ میس یو وی کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا بلکہ وہ سوچتی ہے کہ شاید اس نے کچھ زرہ ہی کر دیا یا اس نے زیاوفان کو کچھ زرہ ہی چھوٹ پہنچا دی جو کہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا اب آگے تو نیکس اپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے کہ زیاوفان کینگ جو سیکٹ کے مین ہال میں نیچے پڑا ہوا تھا جبکہ دوسری طرف ماسز دو فنگ اس پر کافی زرہ غصہ کر رہے تھے وہ زیاوفان سے کہتے ہیں کہ تم نے اپنے میجکل سٹیک کو بلڈ ریفائننگ میتڈ سے بنایا ہے جو کہ پوری طرح سے ایک ایول میتڈ ہے تم نے یہ بلکل بھی اچھا نہیں کیا یہ سن کر زیاوفان انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا میں نے کسی بھی ایول میتڈ کا استعمال نہیں کیا لیکن وہ ایلڈر اس کی کوئی بھی بات نہیں سن رہا تھا بلکہ وہ اس پر الزام لگانا شروع کر دیتا ہے کہ تم نے ڈارک انرجی کا ساتھ دیا یعنی کہ تم ڈیمنز کے ساتھ مل چکے ہو جو سن کر ماسر ٹین بھی فوراں سے کھڑے ہو گئی تھی کہ تم اس طرح سے میری ڈیسپل پر الزام نہیں لگا سکتے وہ ایک اچھا انسان ہے وہ کبھی بھی کسی ڈیمن کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتا اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ کسی بھی ڈیمونک ویپن کو بنانے میں صرف ایک دن لگتا ہے جو سن کر ماسر زوفینگ کہتے ہیں کہ ہو بھی سکتا ہے کیونکہ میجیشن ہمیشہ سے اپنے کلاکاری کے لئے جانے جاتے ہیں یہ لوگ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں تو ایک دن میں کسی میجیکل ویپن کو بنانا کون سا زیارہ مشکل کام ہے ان لوگوں کے لئے اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ زیانفان کو ڈیمنز نہیں یہاں پر بیجا ہے تاکہ وہ ہمارے کینگ یو سیک کو تباہ کر سکے لیکن میں اسے ایسا کچھ بھی نہیں کرنے دوں گا اور یہ کہتے ہیں ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماسر زوفینگ نے فورن سے اپنی دو فنگر کو زیانفان پر پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا جو دیکھ کر ماسر ٹین فورن سے زیانفان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئی تھی وہ ماسر زوفینگ سے کہتے ہیں کہ اگر ہمت ہے تو آگے بڑھو جو سنتے ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں نے اپنے سپیرچول ویپن کو ایک دوسرے پر تان دیا تھا یہ دیکھ کر کنگ یو سیکٹی ایلڈر فورن سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ بس کرو یہ سب جو سن کر ان دونوں کو شانت ہونا پڑتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ماسر زوفینگ ایلڈر سے کہتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی کر کے زیانفان کے خلاف سخت سے سخت کروائی کرنی ہوگی کیونکہ ہم لوگ کنگ یو سیکٹ پر کسی بھی نقصان کا رسٹ نہیں لے سکتے ہیں آپ تو جانتے ہو کہ یہ میڈیکل ویپن پورے ڈارک اورا سے بنایا گیا ہے جس پر ماسر بائیو سے کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ اسے ڈارک اورا سے بنایا گیا ہے لیکن آج تک میں نے اس طرح کا ویپن کسی بھی ڈیمن کے پاس نہیں دیکھا تو اسے یہ بات بلکل بھی ثابت نہیں ہوتی کہ زیانفان کسی بھی ڈیمن کے ساتھ ملا ہوا ہے ابھی کے لئے ہم اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہمیں کوئی نہ کوئی ٹوز ثابوت چاہیے ہوگا اس کے بنا پر ہی ہم کوئی نہ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں تب تک ہم زیانفان کو کچھ بھی نہیں کہیں گے یہاں ماسر بائی کی یہ بات ماسر زوفنگ کو بلکل بھی پسند نہیں آتی لیکن ماسر بائی اسے کہتا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کروگے تو ڈیمنز اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا جس کے ساتھیں کینگ یو سیٹ ایلڈر زیانفان سے کہتے ہیں کہ زیانفان تم نے سیون میں سیریس سیٹ کے ٹوپ فور میں خود کو رینک کر لیا ہے اور اس لئے کینگ یو سیٹ تمہیں باقی کے تین لوگوں کے ساتھ پہاڑی سے نیچے ایک ضروری مشن پر بھیجنے والا ہے امید کرتا ہوں کہ تم لوگ وہاں پر کمیاب رہو گے لیکن ساتھی ساتھ ماسر بائی یہاں پر زیانفان سے یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ تمہارا یہ ویپن کافی ذرا خدرناک ہے تو اس لئے تم اس کے یوں ہی استعمال نہیں کر سکتے نہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈارکی نرجی تم پر دوبارہ سے کابو کر لے جو سن کر زیانفان اسے کہتا ہے کہ جی ماسر میں سمجھ گیا اس کے بعد سینڈ شیفٹ ہو کر کنگ یو سیٹ کے باہر آ گیا تھا جہاں زیانفان اپنے باقی کے تین دوستوں کے ساتھ ایک ضروری مشن پر نکل نہیں والا تھا لیکن زینگ نوٹ کرتا ہے کہ زیانفان کنگ یو سیٹ کو بہت عجیب طریقے سے دیکھ رہا ہے اس لئے وہ اس سے سوال کرتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا جس پر زیانفان زینگ کو بتاتا ہے کہ آج سے پندرہ سال پہلے بھی بلکل کنگ یو سیٹ ایسا ہی تھا یہ ذرا سا بھی نہیں بدلا یہ سن کر زینگ ہستے وے کہتا ہے کہ کینگ یو سیٹ تو پچھلے ہزاروں سال سے نہیں بدلا تم تو صرف پندرہ سال کی بات کر رہے ہو یہاں پر موجود لوگ ہی بدلتے رہتے ہیں جبکہ کینگ یو سیٹ تو آج تک کبھی بھی نہیں بدلا یہاں یہ دونوں بھی اسی طرح کی باتیں کر رہی تھے کہ تبھی برادر کئی کہتا ہے کہ چلو ہمیں یہاں سے چلنا ہوگا اور ویسے بھی ہمارا مشن کافی زارہ امپورٹنٹ ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں اپنی اس مشن کو کمپلیٹ کرنا ہی ہوگا کیونکہ ہم اپنے ماسٹرز کو نیراش نہیں کر سکتے اور یہ کہنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب لوگوں نے اپنے میجیکل ویپن کا استعمال کرتے ہوئے اڑنا شروع کر دیا تھا جبکہ دوسرے طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زیافان بھی پہلی دفعہ اپنے میجیکل سٹیک کا استعمال کرتے ہوئے اڑ رہا تھا یہاں اس کے اپنے بلبوتے پر لڑنے کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ زیافان کافی زارا خوش دکائی دے رہا تھا وہ کہتا ہے کہ اتنی انچائی میں اڑنا کافی زارا مزے دار ہیں پر ساتھی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو خود کو بیلنس کرنے میں کافی زارا مشکل کا سامنا کر رہا پڑ رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے وہ خود کے بلبوتے پر کبھی بھی نہیں اڑاتا اب یہاں کافی دیر تک یوں ہی سفر کرنے کے بعد اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ زین کہتا ہے ہمیں آج کی رات یہی پر گزار لینی چاہیے جس سن کر بردر کئی بھی اس کے ساتھ اگری ہو گئی تھی اور اس لئے وہ اپنے باقی کے دوستوں سے کہتے ہیں کہ چلو ہم نیچے جا رہے ہیں یہاں نیچے اترتے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ زیافان کی لینڈنگ کافی زارا خراب تھی جس پر زینگ اسے سوال کرتا ہے کہ کیا تم ٹیک ہو یہ سن کر زیافان اسے بتاتا ہے کہ ہاں میں بالکل ٹیک ہو بس یہ میری پہلی دفعہ لینڈنگ تھی تو اس لئے مجھے تھوڑی سی مشکل ہو گئی تھی جس پر زینگ مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ چلو ہمیں اور زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ابھی تم لوگوں کو کافی زیادہ خوبصورت چیزیں دیکھنی ہے اور یہ کہہ کر وہ ان سب کو ہوئینگ سٹی کے اندر لے کر چلا گیا تھا جہاں پر کسی طرح کمیلہ لگا ہوا تھا کیونکہ وہاں پر بہت سارے سٹال اور لوگ موجود تھے یہاں کی انسٹالز پر لگیوی چیزیں کافی زیادہ خوبصورتی جنہیں دیکھنے کے لئے یہ سب لوگ دو پل کے لئے رک جاتے ہیں ساتھی ساتھ وہاں پر موجود لوگ یہاں پر ان لوگوں کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو گئی تھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر یہ کینیو سیٹ کے ڈیسپل یہاں پر کیا کر رہے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ زینگ ان سب کو لے کر ایک ریسٹورننٹ میں چلا گیا تھا جہاں وہ ان سب کو بتاتا ہے کہ یہ ہے وہ ینگ سیڈی کا سب سے بیسٹ ریسٹورننٹ اور میں تم لوگوں کے یقین دلواتا ہوں کہ اگر ایک بار تم لوگوں نے یہاں کا کھانا کھا لیا تو تم لوگ یہاں پر ضرور دوبارہ آوگے یہاں اس ریسٹورننٹ کی کافی زارہ تریفے کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زینگ اور باقی سارے لوگ ایک ٹیبل کے آس پاس بیٹھ گئے تھے تب ہی ویٹر بھی وہاں پر آ جاتا ہے جو کہ زینگ سے کہتا ہے کہ ماسٹر آپ کو کافی دنوں بعد دیکھ کر کافی زارہ خوشی ہوئی آپ بتائیں کہ آپ لوگ کیا اوڈر کرنا چاہوگے یہاں یہ سنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زینگ منیو دیکھ کر کافی ساری چیزیں منگوا لیتا ہے اور لاسپ میں وہ اس ویٹر سے کہتا ہے کہ تم اپنے ریسٹورننٹ کی سگنیچر ڈیسٹ یعنی کہ سوپ سپائسی فش کو لانا مت بولنا یہاں زینگ کی یہ ساری باتیں سن کر زیان فان اس سے کہتا ہے کہ اس کا مدلب تم یہاں پر پہلے بھی آئے ہو جس پر زینگ تھوڑا امبیرس ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں میں پہلے بھی اپنے سیٹ سے چوب چپا کر کبھی کبھی یہاں پر آ جایا کرتا تھا لیکن تم یقین ماناؤ گر ایک بڑھ تم لوگوں نے یہاں کا کھانا کھا لیا تو تم لوگ بھی بلکل ایسا ہی کرو گے یہاں پر یہ سب لوگ اسی طرح سے مزے کے ساتھ باتیں کر رہی تھے جس کے ساتھ ہی ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو